مارکہ اکراچی کے فاتح کا فیصلہ ہونے میں چند گھنچے باقی انہیں دوسونچاس میں سارا دن گھمسان کا رن پڑا رہا مفتا اسماعیل اور قادر خان مندخیل میں زور کا جوڑ پی ٹی آئی کے امجد آفریدی اور پی ایس پی کے مصطفیٰ کمال بہت پیچھے رہ گئے آساب شکن مقابلے میں ووٹوں کی گنتی جاری نشست پی ٹی آئی کے فیصل وارڈا کے مصطفی ہونے پر خالی ہوئی تھی ایس او پیس کی خلاف پرزیاں بڑھنے سے کرونا نے پنجے گاڑ لیے پاکستان میں ایک روز میں ایک سو اکابن امباد پچھ پن سو کے قریب نئے مریض آگئے ملک میں مصبت کیسز کی شرحہ تقریباً دس فیصد رہی پنجاب میں صورتحال انتہائی خراب ہسپتال مریضوں سے بھر گئے لاہور میں وارس چونتیس جانے لے گیا اسلام آباد میں آکسیجن کی قلت چھ ہزار بالا سیلنڈر بارہ ہزار روپے میں ملنے لگا کرونا کے تابر توڑ حملوں سے پنجاب حکومت گھبرا گئی لاہور سمیز زیادہ شرح والے شہروں میں ایس سے قبل مکمل لاکڈاؤن کا پیسلا خصوصی کمیٹی لاکڈاؤن کے زفارش سے نسی او سی کو آگاہ کرے گی صبحی کابینہ اجلاس میں وارس سے بڑھتی اموات پر اظہار تشویر صورتحال اچھی نہیں سخت اقدامات کرنے ہوں گے ایس او بیس پر عمل نہ کرنے والے نجی اداروں کو سیل کریں گے وزیراعلا سندھ کا دو ٹوک پیغام کل سے سندھ میں انٹر سٹی بس سروس پر پابندی ہوگی جبکہ آٹھ مئی سے صوبے میں باہر سے آنے والی کاریوں کا داخلہ بند ہوگا اید کی چھٹیاں دس سے پندرہ مئی تک ہوں گی چاند رات کو بازار مکمل بن رہیں گے کپڑے، مہندی، چوڑی، جھمکے، جھوٹوں کے سٹار لگانے کی اجازت نہیں ہوگی آٹھ سے سولہ مئی تک تمام سہتی مقامات بن رہیں گے چھٹیوں میں پبلک ٹرانسپورٹ نہیں چلے گی اید کے لیے اضافی ٹرینیں سات مئی سے چلائے جائیں گی یومی علی، شب قدر، اعتقاف اور جمعہ تلویدہ کے لیے بھی گائیڈ لائنز چاری بشیر میمن سے صرف خوجہ آسف کے خلاف تحقیقات کی بات کی وزیراعظم عمران خان کا بشیر میمن کے الزامات پر رد عمل کہتے ہیں بشیر میمن کو جسٹس قاضی فازیسہ کے خلاف کبھی کیس یا تحقیقات کا نہیں کہا مریم نواز پر دہشت گردی کا مقدمہ بنانے کا بھی نہیں کہا جہانگیر ترین کیس میں انصاف ہوگا وزیراعظم کے دکھ کی کہانی گورنر سین عمران اسماعیل نے سنا دی کہتے ہیں جہانگیر ترین وزیراعظم کے قریبی ساتھیوں میں سے ہیں ان پر لگنے والے ازماعات کا عمران خان کو دکھ ہے انصاف کا تقاظہ ہے وہ ازماعات کا سامنا کریں جہانگیر ترین کو علی زفر پر مکمل اعتماد ہے تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد مولانا فلزر احمان نے پرانے دوستوں کو بلا لیا کہتے ہیں پیپلز پارٹی اور این پی کے اسطیفے منظور نہیں کیے دونوں کے اتحاد میں شمولیت کے لیے کوئی رکابت نہیں یہ بھی بتایا کہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں واپسی کی خواہش مند ہے پی ڈی ایم میں نون لی کی قیادت اب شہباز شریف کریں گے بھارت میں کرونا بھیانک ہو گیا بڑتی انواد نے غیر یقینی کی صورتحال میں ڈال دیا ہسپتال مریضوں اور شمشان گھاٹ لاشوں سے بھر گئے وبا پر کابو پانے میں ناکامی پر پی ایم موڈی موسیقی